بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بہت جلتی یہ ماہِ مقدس ہم سے چھوٹتا جا رہا ہے ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے لیکن کہتے ہیں کہ دیر آئے جو صاحب آیا لا چکر ہوگا کہ بارہ نمزان گزارنے کے بعد اگر ہم تربیت نمزان کریں اگر ہم کوشش کریں کہ اپنی اصلاح کر کے اگر ہم کوشش کریں کہ یہ جو مقدس کھڑیاں لمحات ہمارے پاس رہا چکے ہیں تو ہم ان سے مستفید ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ اگر ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رکو میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعاوں میں ہاتھ اٹھا کر اس ملک پاکستان کے لیے دعا کریں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں اور اپنی اصلاح کے لیے دعا کریں ویسے تو ہم آج تک مسائل ڈسکس کرتے آ رہے تھے لیکن آج ہمارے ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ تئیس مارچ ملک پاکستان کے لیے جہاں پر اہمیت کا حامل ہے تو کیوں نہ ہم آج مسلمانوں کی پستی اور زوال کا جو ہے آپ سے تذکرہ کریں مکتر فلما اکرام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تجزیہ نگار موجود ہوں گے سہر اور افتار دونوں میں تو میں کوشش کروں گا کہ آج ہم یہ ڈسکس کر سکیں کہ جب ہم نے ایک ہزار سال اس دنیا کے اوپر حکومت کی ہے تو اس میں کیا ایسے امامل تھے جو پیچ پیچ تھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین سو تیرہ صحابہ کرام سے جب دین کا سٹارٹ اپ لیا تو تب اور آج کی دین میں کیا فرق رہا چکا ہے اکانوی کا رونے رونہ بڑا آسان ہے لیکن تب سنا ہے کہ خجور پکی تھی تمام تل جو احتیار تھے جس میں سرے فیرست جسے آپ کہہ سکتے ہیں تلوار بازی کے جو اوزار ہوتے ہیں وہ سارے زنگل ہوتا تھے صحابہ کرام کی عمرے بھی کم تھی کچھ صحابہ کرام کی عمرے بہت سیدہ تھی تو یہ سارا آج کا پیزن کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کار وجہ کیا ہے کہ آج کا مسلمان زوار کا شکار کیوں ہے کاجیاظم محمد اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسرائیل کی اسرائیل جو ہے وہ ناجائز اولاد ہے امریکہ کی اور اسرائیل کا جو جو قبضہ ہے فلسطین کی اوپر یہ بالکل ناجائز ہے لیکن آج پوری دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے اور جس طرح فلسطین پر ظلم و ستم ہو رہا ہے ایک ویڈیو نہیں ایک ہزار ویڈیوز موجود ہیں ننے ملنے بچے ایک ہزار ویڈیوز موجود ہیں بہنوں کے لگتے جگر ماؤں کے لگتے جگر ماؤں کے لال جو ہے وہ کٹتے جا رہے ہیں لیکن جہاں پہ ہمیں فریرم آپسکریش کی پڑی ہے جہاں پہ امریکہ جیسے گھٹیا ممالک کو ہمارے ملن کے اندر ہونے والے لیشن پر پڑی ہے جہاں پہ دوسرے ممالک کو ہمارے ہاں بہت ساری امامل پر نوٹس لینے پر پڑی ہے تو وہاں پہ یہ ہومن رائٹس کی نام نہاد گھٹیا تنظیمیں کہاں مر جاتی ہیں جہاں پہ ان کو فلسطین کے بلکتے بچے جہاں پہ ان کو مختلف قسم کی اور صورتحال نظر نہیں آتی آج ان تمام معامل کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ بطور کون ہم کیسے کام کر سکتے ہیں کہ ہم کل آنے والے وقت میں اپنی نسلوں کو بتین پاکستان دیکھنے آئیں کیا یہ شیعہ سنی فساد ہمیں سوچ سمجھ کے تیر دیا جا رہا ہے کیا جو ہے یہ صوبائیت کی لڑائیاں سوچ سمجھ کے ہمیں دی جا رہی ہیں کیا یہ جو راجہ چودلی وڈیرے کا جو سسٹم ہے یہ ہمیں سوچ سمجھ کی دیا جا رہا ہے آج فیس بک انسٹراغرام اور ورڈ سیپ کی گروپوں کی لڑائیاں کیا یہ سوچ سمجھ کی دی جا رہی ہیں آخر طرح ففت جنریشن وار ہے کیا اس ففت جنریشن وار کا میرا ملک ہی شکار کیوں گھتا ہے اس ملک جس کے اوپر تقریباً بارہ کروڑ نوجوان موجود ہیں ان کو آج فیکٹریاں بات کرنی چاہیے تھی لیکن یہ دوسرے ملکوں کے کنڈے میں کیوں آ جاتے ہیں بلوچستان جیسا حظیم خطہ رکھنے والا صوبہ آج اتنا انتشار اور مسائل کے شکار کیوں ہے آج ہم کوشش کریں گے کہ مختلف ایسے امامل آپ کے سامنے لاسکے اور اپنے الفاظوں کے ذریعے لاسکے کہ والدین کا آخر کار کیا حق منتا ہے کہ وہ اپنی آنے والی بچوں کی تربیت کیسے کریں آج کوشش کریں گے کہ ہم اس طرف بھی جائیں کہ صرف ترجسزم نہ کریں آخر میں حل نکال کر افطار میں آپ کے سامنے جائیں ایک اجنڈا فرمولا بیسیکلی ہے کیا جس کے ذریعے سے ہم بطور مسلمان بطور پاکستانی اپنے آپ پر فخر کر سکیں میں چلوں گا ملک پاکستان کی خوبصورت اور بڑے نام کی جانت جو خوبصورت آواز کے مالک ہیں اور خوبصورت آواز کے ہمیشہ میری سہر تارسلوشن کا آغاز کرتے ہیں جناب کاری محمد شجاہ صاحب کہ آپ خوبصورت آواز سے خوبصورت انفاظ سے خوبصورت قرآنی آیاز سے اس جو ہے خوبصورت سہر کا آغاز کریں جناب کاری محمد شجاہ صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن علم القرآن خلقا لإنسان علمه البیاں الشمس والقمر بحسبان الشمس والنجم والشجر يسجدان سبحانه الله سبحانه الله وقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبا سبحانه الله سبحانه الله سبحانه الله الله أكبر الله أكبر سبحانه الله 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 اور آسمان کو بلند اسی نے کیا اور اس میں میزان رکھا تا کہ تم میزان یعنی قانون میں زیادتی نہ کرو اور وزن کو قائم رکھو انصاف اور عدل کے ساتھ اور میزان کو کم نہ رکھو اور زمین کو مسخر کر دیا مخلوق کے لیے اس میں ترہ ترہ کے عظیم پھل ہیں اور درخت ہیں شگوفوں والے اور بیج ہیں جن سے پودے نکلتے ہیں اور خوشبودار گھاس ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاوگے اس نے انسان کو پیدا کیا ٹھیکری ایسے کھنکتے گارے سے اور اس نے جنوں کو پیدا کیا مختلف قسم کے آتشی شولوں کو ملا کر آگ سے اے جنوں اور انسانوں کے گروہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت چھٹلاوگے پروردگار دونوں مشرقوں کا اور پروردگار دونوں مغربوں کا سو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو چھٹلاوگے اس نے دو سمندر بہائے کے دیکھنے میں ملے ہوئے ہیں دونوں کے درمیان ایک ایسی رکاوٹ کہ دونوں ایک دوسرے میں غلط ملط نہ ہو سکیں تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاوگے ان میں سے پیدا فرمائے موتی اور مونگے تو تم دونوں گروہ اپنے رب کی کس کس نعمت کی تقزیب کروگے اور اسی کے لیے ہیں سمندروں میں پہاڑوں کی طرح ابرتے ہوئے روان دوان آبی جہاز اے جنوں اور انسانوں کے گروہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت چھٹلاوگے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین خبیئی عالی ربکم آتو زبان تو پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے خوبصورت انداز میں کاری محمد شزاہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشکیف لے کہہ رہا ہے اور خوبصورت تلاوت اقلام پاک سے احکاس کیا ٹاپک آپ کو بتا چکا ہوں کہ آج کا ٹاپک ہوگا کہ مسلمانوں کی زوال کی پستی کی وجہ کیا ہے اور کل کا سوال ہمارا کیا تھا جی ماریا کل کا سوال تھا کہ کرانے پاک میں کتنے پیغمبر کا نام آیا ایک اپشن تھے آپ کے پاس ٹوئنٹی سیکس ٹوئنٹی ایٹ اور ٹوئنٹی نائن اس کا صحیح جواب تھا ٹوئنٹی سیکس جو کہ ہمیں دیا راجہ عویس صاحب نے آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نے خوبصورت پرائز ون کیا کیا پرائز دینا چاہیے ان کو انسپائر پیزنٹڈ پائی اتفاق الیکٹرونکس ٹوئنٹی کی جانب سے ایسے ڈیز ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں اور واشنگ مشین پڑی ہوئی ہیں ڈرائر پڑے ہوئے ہیں ان کو میرے حال میں ملنا چاہیے موبائل فون ملنا چاہیے موبائل فون کیونکہ یہ لڑکا ہے اتفاق الیکٹرونکس جانب سے ہم کل کا جو وینر ہے جی اس کو موبائل فون دیتے ہیں اور آج کا سوال کیا ہے جی ہمارا جی ہمارا آج کا سوال ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون سا جانور جنت میں جائے گا ایز ایجول تین آپشن ہے آپ کے پاس اونٹنی بکری یا پھر بلی کرنا یہ ہے کہ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے اور ہمیں بیج دینا ہے ہمارے نمبر 0334 5913003 پر اور پھر سے جیتے والے کو ایک خوبصورت پرائز دیا جائے گا انسپائر پریزنٹڈ بائی اتفاق الیکٹرونکس راولپنڈی کی جانب سے ہاں جی اور آپ نے بالکل سیم پروسیجر اپنانا ہے آپ کو چیٹنگ کی پروپر اجازت دی جاتی ہے کہ گوگل استعمال کریں یوٹیوب استعمال کریں بڑا آسان جواب ہے جی کہ کون سا ایسا جانور ہے جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں جائے گا اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جن کا ذکر آپ کو ملتا ہے آپ نے بہترین گھوڑی رکھی اور ایسا گھوڑا آپ نے رکھا جو دنیا کا بہترین گھوڑا تھا اور یقیناً اس حوالے سے کچھ چیزیں بکری بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھی اوٹنی مبارک کا قصہ تو ہر جگہ پہ آیا ہے تو اب آپ نے خود دیکھنا ہے کہ کیا رائٹ آپشن ہے اور آپ نے بھیج دینا ہے ہمارے نمبر پر اور جیتے ہیں آپ کیا جیتے ہیں کل آپ آپ کل آپ جیت سکتے ہیں جی واشنگ مشین اور واشنگ مشین ٹو ان ون ہے جی اس کے اندر ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ جس میں کپڑے خوش بھی ہو جاتے ہیں اور آٹو بھی ہے اور وہ پتہ نہیں اس کو ڈیول کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں ایک ڈیول ہوتی ہے اور ایک آٹو میٹک یہ ڈیول نہیں ملتب ٹرپل ہے یہ کچھ ایسا ہے بہت بڑی ہے جی اور ہم اس کے ویزیوز بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں ہمارا کیمرہ میں ادھر موجود نہیں ہے ورنہ آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں ہم چلتے ہیں جی کنزہ قریشی کی جانب نہ تھے قرآن پاک کلام پاک سے آغاز کریں گے آپ بسم اللہ مدینے کے والی مدینے بلالو یہ پیغام لے جا سبا جاتے جاتے ہاں پیغام لانا میری حضری کا براہ کرم میں ربات آتے مدینے کے والی مدینے بلالو یہ پیغام لے جا سبا جاتے جاتے میں تیری سخاوت پہ قربان جاؤں میں کیوں نہ تیرے در پہ دامن بچاؤں تیرے ہاتھ تھکتے نہیں کملی والے کرم کے خزانے لٹاتے لٹاتے مدینے کے والی مدینے بلالو مدینے بلالو یہ پیغام لے جا سبا جاتے جاتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مقدر میں میرے بھی ایسی گھڑی ہو فضائے حرم دیار نبی مفکر اسلام سبحان اللہ 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 شباز کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدلللہ حفظ کہاں سے کیا آپ نے؟ میں نے جامعہ انوار الفرکان ہے وہاں پہ پچھلے سال بھی آپ کافی مرتبہ آئے تھے جی جی پچھلے مرتبہ یہ میں نے ابھی آپ کی وہ پہلے میرے حال میں کیا آپ ہوتی تھی اوپر اب امامہ شریف ہے ماشاء اللہ بسم اللہ سامنے ہو اگر روکے خیر البشر سامنے ہو اگر روکے خیر البشر پھر عبادت کا کتنا مزا آئے گا مزا آئے گا دل میں ہے آرزوں دل میں ہے آرزوں وہ جو ہوں رو بارو دل میں ہے آرزوں وہ جو ہوں رو بارو پھر تلاوت کا کتنا مزا آئے گا سامنے ہو اگر سر پہ صدیق آنکھوں میں اسے مان ہوں دھڑکنوں میں عمر جا نجاہوں علی دھڑکنوں میں عمر جا نجاہوں علی یہ سبھی معتبر ہم سفر ہوں اگر یہ سبھی معتبر ہم سفر ہوں اگر پھر پاکت کا کتنا مزا آئے گا سامنے ہو اگر سبحان اللہ سبحان اللہ نیوز کا ٹائم ہے جی چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے قیمت چاہیئے کا ملاقاتِ رمضان کا سسلہ جاری ہو ساری کرتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد خوشہ حمدید کہتا ہوں اگر پھر آپ کو اگر سسلہ ملاقاتِ نمزان جاری ہو ساری ہے اگر پھر سوال بتا دینا چاہیے جی بلکل بتا دینا چاہیے ہمارا آج کا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون سا جانور جنت میں جائے گا تین آپشن ہیں آپ کے پاس اونٹنی، بکری یا پھر بلی کرنا یہ ہے کہ اس کا صحیح جواب آپ نے ٹائپ کرنا ہے اور ہمیں بھیج دینا ہے ہمارے نمبر 03345913003 پر کر کے وینر کا نام ہے جی راجہ ویس اور آپ ایک عدد انعام جی چکے ہیں اور ہم آپ کو دینے والے ہیں سمارٹ فون اتفاق الیکٹونکس پریزنٹڈ بائی انسپائر کی جانب سے راولپنڈی کا خوبصورت اور بیترین برینڈ چودی شانواہ ساب اللہ پاک ان کو خوش رکھ اسلامت تک ہیں ملاقاتِ نمزان سپونسرڈ بائی اس مرتبہ جو ہے وہ ہے امتیاز سپر مارکیٹ تین نمرے کے ٹکٹ دیے جا رہے ہیں ان تمام خوش نصیبوں کو جو تیس سیکنڈ سے لے کر ایک منٹ کی نات بنائیں گے اور نات بنا کے ہمارے نمبر پر بھیج دیں گے جو جو اس قرآندازی میں شامل ہوا جاتا ہے یعنی کہ تقریباً روزانہ میں بیس ناتیں شامل کر رہوں افتار ٹرانسپیشن میں اور ان لوگوں کے نام لکھے جا رہے ہیں کوشش کیا کریں کہ اپنا نائم اور اپنے شہر کا نام لکھنا لازمی سمجھا کریں کیونکہ اکثر اور بیشتر ہی ہوتا ہے کہ دو تین نام کے سیم لوگ آ جاتے ہیں پھر ہم ان تینوں چاروں کو سکپ کر دیتے ہیں اور نئے نام کی طرف پڑھتے ہیں جس کا مکمل اڈریس ہوتا ہے تو اپنا نام لکھیں اور اپنے شہر کا نام لکھنا مت بھولیے گا پھر چیزی ایس نے مقابلہ اس برتبہ پھر آپ کے لئے رینج کیا ہے اور چیزی ایس بیس سالہ بچیاں اور بچے جو تقریری مقابلہ میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا نتخوانی کے مقابلے میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو کچھ تو ہمارا فرس ٹیپ تقریباً تقریری مکمل ہونے والا ہے اب نتخوانی کا سسلہ جو ہے تقریباً کل یا پرسوں سے سٹارٹ ہو جائے گا وہ بچے بھی اپنی ویڈیوز نات یا اپنا نام نمبر لکھے ڈیرو ڈیبھل تھی ٹی پر ماسج کرسکتے اس کو اندازی میں شامل ہو سکتے ہیں تاکہ وہ participate کرسکیں ہمارے مقابلے کے لیے کاری محمد شجاہ صاحب ثابب آپ کا بہت شکریہ صنید کو부�دہ آپ محافظ بڑی اٹینڈ کرتے ہیں ماشاءالی سے آپ پورا پاکستان کا ٹور میں رہتے ہیں باہر دنیا بھی آپ نے بڑی دیکھیں ا stuckarse سلام مین وجہ کیا لگتی ہے مسلمان کی زوال کی میں بطور پاکستانی نہیں پوچھ رہا مسلمان کے زوال کی وجہ پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ تلاوت مسلمانوں کی ہی طرف جاتے ہوں گے جو مسلم کنٹریز میں ہی جاتے ہوں گے تو فرمائیے گا کہ آپ کو مین فرق یا مین مسئلہ کیا نظر آیا بہت بہت شکریہ میں روز نیوز کی جو محبتیں ہمیشہ اس کا مقروض ہوں کہ جب سے یہ چینل سٹارٹ ہوئے اس وقت الحمدللہ میرا آنا جانا رہتا ہے حضور کی نات کیلئے قرآن کی تلاوت کیلئے اور بالخصوص محترم جناب ڈاکٹر یاسین ملک صاحب بڑے بھائی ہیں یہ چونکہ شکریہ دا کرنا یہ اخلاقی فریض ہے ٹاپک بہت پیارا ہے آج کا اس حوالے سے میں آقا علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم اس میں ایڈ کرتا ہوں نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت سے قطن دوبارہ اس چیز کا کوئی ڈر یا خطرہ نہیں ہے کہ یہ دوبارہ شرک میں مبتلا ہوں یہ دوبارہ شرک کی طرف لوٹیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ دنیا کی محبت میں دوبارہ گرفتار ہو جائیں گے اب عرض یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کچھ تھوڑا بہت جو آنا جانا ہے خاص کر عرب ممالک پر اگر دیکھیں جائے تو اللہ تعالی نے دنیا کی بے بہا نعمت اور بالخصوص مادنی وسائل اس کام پراپر استعمال نہیں کر سکے اگر ہم بڑوں کا نام لیں بالخصوص مروم شاہ فیصل تھے وہ چاہتے تھے ہمارے زیاء الحق صاحب ہو گئے بٹو صاحب ہو گئے ان لوگوں نے کوششیں کی تھی سیاسی گفتگو سے پیس گئے نہیں وہ سارے مرہوم ہو چکے ہیں اللہ تعالی ان کو ہدایت مرہوموں کی کیا سیاست زندہ ہے بٹو آج بھی زندہ ہے زیاء الحق صاحب بھی تقریبا کہیں نہیں کہیں زندہ ہیں بات لمبی ہو جائے گی یونٹی کی بہت شدید کمی ہے مسلمانوں کو بطور قوم ییس یعنی کہ دیکھیں آپ مثال کے طور پر کاش کے اس وقت جو ابھی حالات ہیں غزہ کے اگر ایک آواز آج بھی حرم کعبہ سے اٹھائی جائے سعودی عرب اگر اس کو لیڈ کرے کہ ہم جو ستاون اسلامی مولک ہیں مکمل ازار اللہ تعالی کی سفارتی کم از کم اس کے اوپر بائیکارٹ تو ہو سکتا ہے تو تعداد میں تو ہم الحمدللہ اب بھی عربوں میں ہے لیکن اس چیز کیا میں کمی ہے کہ اس وقت اتحاد پیسے تو ساروں کے پاس اچھے ہیں عرب کنٹریز کے پاس تھوڑا پیسہ چلیں ہمارے علاق خراب ہیں انڈونیشیا ملیشیا قطر جیسا اتنا سا ملک اٹھتا ہے دو سو چون بلین ڈالر کا ایک فوٹو بال کا ورلڈ کپ کرا کے دنیا کو احران کر دیتا ہے شاہ فیصل یا آپ سعودی عربیہ کی بات کر رہے ہیں تو لائن سٹی دنیا کا مہنگا ترین پروجیکٹ وہ لانچ کرنے والے ہیں جو اتنا مطلب اتنی لائن پہ ایک خوبصورت سٹی بننے والا ہے اب کیا وجہ ہے پھر غیرت کی کمی ہے غیرت ایمانی کی کمی ہے غیرت کی کمی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ اسلام سے زیادہ بدشاہت کو خطرہ ہے ان کو اس کی حفاظت زیادہ کی جاری ہے اسی ہے تمہارا جنازہ تو نہیں کچھ کر نہیں سکتے تو کیوں نہیں جاتے جی ہاں تو میرا خیال ہے کہ اس وقت بھی مثال طور پر کہ مسلمان کوئی گروہ اٹھتا بھی ہے جہاد کے لیے یہ جو درد رکھتے ہیں تو اس وقت نائنٹی فائی پرسنٹ میں کہتا ہوں کہ حکمران ذمہ دار ہیں آپ اور میں جذبہ رکھتے ہیں ہم اکیلے بیٹھ کے روتے بھی ہوں گے مسلمانوں کے درد کے لیے لیکن ہم اگر تھوڑی سی بات مثال کے طور پر یہاں ہی کوئی کر دیں کھل کھل آکے تو ہو سکتا آپ کو نوٹس آج ہے تو سب سے میں کہتا ہوں ذمہ داری جو ہے حکمرانوں کی بنتی ہے اگر وہ کوشش کریں تو اس وقت مسلمان دوبارہ الحمدللہ اپنی اس پوزیشن پر مومنہ کی جانب بڑھتے ہیں مومنہ کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے بسم اللہ اتا ان کی وراست ہے سلحان اللہ سخا ان کی وراست ہے علی کے ہیں یہ گھر والے وفا ان کی وراست ہے یہ پتھر مارنے والوں سے بدلہ بھی نہیں لیتے یہ پتھر مارنے والوں سے بدلہ بھی نہیں لیتے کرم ان کی وراست ہے دعا ان کی وراست ہے کرم ان کی وراست ہے دعا ان کی وراست ہے دعا ان کی بارش مانگ لو رب سے دعا ان کی وراست ہے کرم ان کی وراست ہے دعا ان کی وراست ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ خوبصورت کلام ہے حضور کے گھرانے کے حوالے سے انشاءاللہ سبحان اللہ 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 اور اسے بطول کے بات بات کا پیار ملتا ہے اسے بطول کے بات بات کا پیار ملتا ہے غم حسین میں جو آشک بہار ہو جائے غم حسین میں جو آشک بہار ہو جائے اور تُو گھر کے سامنے نام دے علی کو لکھا کر کہ جس کو پڑے تے ہی مجھے کل خوبار ہو جائے اور مقتہ سماد فرمائیے گا وہ جس وہ شخص مل کے بھی آہ جس کبھی نہیں اللہ حکم اللہ حکم اللہ سبحان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سلامت رہے ڈاکٹر یاسر ستی الخریص صاحب کو خوشحاب دیت کہتا ہوں میں اور میں گزارش کروں گا قریشی سسٹر جی میں پھر کہہ سکتا ہوں دونوں کو جی جی قریشی سسٹر سے کیونکہ مومنہ اور کنزہ کٹھا پڑھنا چاہ رہے ہیں بسم اللہ جو نام محمد کا یارہ نہ ہوتا جو نام محمد کا یارہ نہ ہوتا زمانے میں کوئی ہمارا نہ ہوتا جو نام محمد کا یارہ نہ ہوتا دبو دیت میرے گناہ ہی جو میں نے محمد محمد پکارا نہ ہوتا محمد محمد پکارا نہ ہوتا زمانے میں کوئی ہمارا نہ ہوتا جو نام محمد کا یارہ نہ ہوتا رحم اللہ نہ کھلتا یہ دفتر کبھی رحمتوں کا جو در میرے آقا تمہارا نہ ہوتا جو در میرے آقا تمہارا نہ ہوتا زمانے میں کوئی ہمارا نہ ہوتا جو نام محمد کا یارہ نہ ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کاری شب آپ کی طرف میں نہیں آسکتا ورنہ میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا تھا میں جلوں گا جناب حافظ شہباز کی جانب حافظ آپ بسم اللہ زمانے کا سخارہ ہے علی مولا علی مولا زمانے کا سخارہ ہے علی مولا علی مولا نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا علی مولا نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا علی مولا منافق اور مومے میں اگر پہچان کرنے ہو منافق اور مومے میں اگر پہچان کرنے ہو لگاؤں مل کے سب نعرہ علی مولا علی مولا لگاؤں مل کے سب نعرہ علی مولا علی مولا علی مولا 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 علی مولا علی مولا ہمارا تو سغرا ہے علی مولا علی مولا نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا مولا علی مولا سبھان اللہ سبھان اللہ سلامت رہیں لگاؤں صاحب خوش حمدیت کہتا ہوں ایک پھر آپ کو میں مختلف زاویے بنا کے آجا ہوں خود پیپر تیار کر کے ہوں پیپر یہ تھا کہ زوال کی وجہ ایک معلوم ہی نہیں ہو پا رہے دودھ میں ملاوٹ میڈیسن میں ملاوٹ رشتوں میں ملاوٹ چھوٹ لیکن پھر میں ادھر دیکھا میں نے بڑے بڑے احتمال رائیمنٹ کا احتمال تین تین سے روزے قربانیوں میں سب سے اول درجہ عمرہ کرنے والوں میں سے سب سے بڑا ملک حج کرنے والوں میں سے سب سے بڑا ملک زکاة دینے والوں میں سے سب سے بڑا ملک لیکن چوری کرنے والوں میں سے سب سے بڑا ملک دنیا میں بدنا میں زمانہ کرپشن کے حوالے سے بڑا ملک تو میں پھلا کبھی ادھر بھاری کر دیتا تھا کبھی ادھر بھاری کر دیتا تھا مجھے یہ وجہ معلوم ہی نہیں اپا رہی تھی کہ بیسیکلی کس اینڈ فیصلے پہ پہنچا جائے آپ کا جو تجزیہ ہے یا جو آپ کی رائے ہے وہ کیا کہتی ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہی ہمارے لئے یہ پاکستان کتنی بڑی نعمت تھا لیکن ہم نے اس کو پروپرلی کھو جو دیا ہے اپنا عزت وقار مقام اس کی وجہ کیا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے کے بعد قرور و درود سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پہ جن کی وجہ سے ہم اداعیت کے راستے پہ چلے اور آج کم از کم اس قابل تو ہوئے کہ ہم زوال کے حوالے سے سوچ رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں اور میں حراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو کہ آج ہمیں پاکستان کے دن ہی آپ نے ایک انتہائی اہم ٹاپک منتقب کیا ہے کہ زوال کو دیکھا جائے تو زوال کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سورج جب بلکل عروج پہ جاتا ہے تو اس کے بعد ذرا سا دوسری سائٹ پہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ زوال کا وقت ہو گیا یعنی معمولی سا نیچے جاتا ہے ہم تو زوال نہیں ہیں بلکہ زوال در زوال در زوال ہم تو بہت نیچے جا چکے لیکن دوسری طرف جو آپ نے پازیٹیو چیزیں بتائی ہیں بہت زیادہ اس میں ایسے بھی ہے کہ ہم ایکول ایکول بھی ہیں اس طرح آپ کہتے ہیں کہ میں ایک پلڑا دیکھتا تھا دوسرا دیکھتا تھا تو ہوا ایسے کہ باعثیت قوم امہ کو اگر چھوڑ دیا جائے صرف پاکستانی قوم کی بات کی جائے تو ہم سے تربیت میں کہیں نہ کہیں کھتا ہی رہ گی ہمارے جو ملک بنانے والے تھے بانیان پاکستان اور نظریہ پاکستان کے لمبردار وہ دنیا سے جلدی چلے جگئے پاکستان بنانے کے فوراں بعد اس کے بعد ہوتا ایسے ہے کہ جو رہنماء ہوتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے وہی قوم کی تربیت کرتا ہے ہمارے لیڈر چلے گئے اور ہم فصلی بٹیروں کے آتھ میں آگئے اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی مکتوبات میں ایک حدیث نکل کرتے ہیں کہ جو بادشاہ ہوتا ہے یہ عوام کا دل ہوتا ہے اور دل جس طرف ہوتا ہے اسی طرف ہی پورا جسم ہوتا ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کے اوپر ہی لوگوں کا دین ہوتا ہے جس طرف آپ کے حکمران ہوتے ہیں آپ کے لیڈر ہوتے ہیں تو اسی طرف ہی جاتا ہے ہم تربیت نہیں کر سکے عوام کی یہ وہی قوم تھی کہ تیس مارچ انیس سو چالیس کو قرارداد پاکستان جب لاہور میں منظور ہوتی ہے تو قائد عظم کی زبان تو لوگوں کو نہیں سمجھا رہی تھی ان کے اردو کمزور تھی لیکن ان پہ اس حد تک لوگوں کا ایمان ہو گیا تھا کہ بندہ جو بات کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے یہ کہتا ہے کہ کردار کی طاقت تھی کسی بزر باتے سے پوچھا تھا کہ بھائی یہ انگلیش تقریر جو تھی بابا جی تو سنو سمجھ بھی آن دی یا نہیں آن دی وہ کہتا ہے یار سمجھ دی نہیں آن دی پر سنو پتا ہے جی کچھ کہہ رہا ہے تو انہوں نے اپنے اب کردار کو پیش کیا اور قائد عظم کے صاحب کے جتنے بھی ساتھی تھے آپ ان کے دیکھیں کسی قسم کی ان پر کریپشن کا یا اخلاقیات کا کوئی الزام تک نہیں لگا سکا دوکٹر جاسر صاحب ایک ہزار سال ڈریکٹریلی انڈریکٹری آقا کریم کی اس سسلہ نبوت کے بعد ہم نے اس دنیا پہ حکومت کی اس خطے میں جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم نے سراج الدولہ بھی دیکھا یہاں پہ ہم نے بادر شاہ زفر بھی دیکھا یہاں پہ ہم نے احمد شاہ عبدالی بھی دیکھا یہاں پہ ہم نے سلاہ الدین یوبی کا بھی ایک پلہ سلطان محمد بن قاسم کا بھی سسلہ دیکھا جب یہ ایک ہزار کا ٹینیور تھا کافی لمبا ایک ہزار سال مطلب یہ ہے کہ بیس نسلیں آپ کہہ لیں تقریباً بیس نسلیں پھر کیا ایسا ہوا جس کی وجہ سے یہ پستی کا شکار ہوئے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں نے تو یہ سن رکھا ہے کہ سٹارٹ میں ہی جو مغل امپائر تھی مغلیہ دور تھا تماشبین مجرہ پسند آیاش پسند وہاں پہ موجود تھے اور اپنی مرضی سے منسٹریاں بانٹ دیا کرتے تھے صبح کو کچھ اور ہوتے تھے رات کو کچھ اور ہوتے تھے ٹھیک ہے اور یہ بھی میں نے سن رکھا ہے کہ شاید کہ کوئی تاریخ بھی جھوٹی ہے کہ یہ تقریباً مورالی ساری کر رہا تھے ایک تو میں اس بات کا بلیور ہوں کہ ہمیشہ مسلمانوں تک ان کے ہیروز کی تاریخ کو مس کر کے اس لیے پچھایا جاتا ہے تاکہ مورک ہمیں حقیقت نہ بتا کہ ہمیں بہت ساری چیزوں سے دور کرنا چاہتا ہے لیکن فرمائیے گا پھر بھی جابر بن حیان میرے دین جیسا تو لبرل دین دیکھا ہی نہیں نہ ہوا ہی نہیں کیونکہ میں تو پندرہ سو سال پہلے کی بات کر رہا ہوں یہ جو باقی بات کرتے ہیں لبرل ہونے کی یعنی کو تو لاکھوں ہزاروں سال ہو چکے ہیں جن کے یہ ماننے والے دھیک ہے ترات زبور انجیل اللہ تبارک و تعالی کی کتابیں ہیں لیکن آئے نا میرے قرآن میں رکھیں ایک آیت کا وہ فَبَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمْ مَا تُقَزِ بَانْكَارِ صبح تلاوت فرما رہے تھے اس کے بعد تو میرے پاس دلیل میرے پاس بات ہی ختم ہو جاتی ہے میں کہتا ہوں لاؤ ساری کتابیں اور اس آیت کے پلنے میں تولو فرمائیے گا ہمارے زوال کی وجہ کیا بنی ہمارے زوال کی جی تین چار بڑی وجوات ہیں سب سے پہلی وجوات وجہ جو ہے میں سمجھتا ہوں برسغیر کی علمی طور پہ ہم نے ریسرچ پہ کام نہیں کیا جس دور میں ویسٹ اپنے علمی ادارے بنا رہا تھا یونیورسٹی بنا رہا تھا ہم فانون لطیفہ پہ کام کر رہے تھے اور نو ڈاؤٹ کہ برسغیر کی سرزمین اس میں ہمیشہ سے زرخیز رہی ہے کہ ہم فانون لطیفہ میں ہم آگے رہیں ہماری مٹی کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ ہم زوک جمالیات سے مزین انسان ہیں آج بھی برسغیر کا جو آدمی ہے یہ زوک جمالیات سے مزین ہے زوک جمالیات سے آپ کی مراد شیر و شائری ڈراما نگاری فلم میکنگ تعمیرات آپ کی جو کنسٹیکشن ہے مغلیہ دور کی دیکھیں لیکن دوسری طرف ایسا ہوا کہ صرف اسی سے تو پیٹنے برتکال آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ صرف اخلاقیات ہی نہیں امادی چیزیں بھی ہوتی ہیں تو آج اس کو اگر کنٹینیو کر رہے ہیں تو دیکھیں اخلاقیات کے ساتھ بادنیات تو یہ چیزیں ساتھ تو موجود تھی زوک جمالیات میں تو وہ لوگ رہے شیر و شائری بھی کرتے رہے ایک ایک رات شعرہ پہ کروڑوں روپے لٹا دیتے تھے ہمارے مغلبادشاہ لیکن دوسری طرف انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے تھے وہ مغلبادشاہ دیکھیں بڑے سغیر کہی تھے نا جس خطے میں میں اور آپ آج آباد ہیں تو ایک تو مسلمز کا بھی ٹائٹل لگاتے تھے اور دوسرا خطہ بھی ہمارا تھا ہم نے تو یہ سن رکھا ہی ہے ہمارے جو قریب ترین ہے مری ان کے عباسیوں نے بڑی حکومت کی ہے ہم پہ یہ باقی عباس اچھا ہے مری کے عباسیوں نے یعنی کہ جو تاریخ بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ عباسی جو تھی یہ عباسی امپائر یہ عباسی امپائر تو رہی ہے یہ سارے عباسی تھے عباسیوں نے تو ایک دور تک حکومت کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہاں پر اس حیر میں جو حکومت ہے وہ عباسیوں کہنی یہاں مغل آئے تغلق آئے لودی آئے اور خاندانِ غلامہ آیا یہ ان لوگوں نے یہ سلطنت عثمانیہ کی جب مبارت کرتے ہیں ارتا گول کے ہم نے ڈرامے دکھا دیئے گوڑے پر بٹھا کے کہ آ رہا ہے زہا رہا ہے لیکن کنسپٹ ہم نے پھر بھی اپنی عوام کا کلیر نہیں کیا حلیمہ جو اس کا کردار تھی ایک جو اس کی ہیروین تھی اس کو ہم نے پروپر دکھایا اور مختلف اور کریکٹر دکھائے ہم نے تو یہ جو واقعہ تاں ایسے ہی تھا جس طرح ڈراما پکچر آئیز کیا گیا کیونکہ ہمارا تو سرکاری سطح پر اس ڈرامے پر پچھلی سے پچھلی حکومت نے پروپر لی انٹیڈیوز کریا کہ انہوں نے اپنا کریڈٹ بتایا کہ یہ جو ارتکول ڈراما ہے یہ کریڈٹ میں آتا ہے کہ ہم نے عوام الناس کو دکھایا تو واقعہ اس میں عوام میں اتنا شہور بیدار کسی ڈرامے کی وجہ سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ کون باہر نکل آئے لڑنے مرنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو جائے گھوڑے اور تلوارے اور وہ مملات دے کر دیکھیں یہ اس بات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا میں آئے تک جتنے بھی انقلاب آئے ہیں اس کے پیچھے شاعر اور فلاسفر رہے ہیں تو یہ ذوکر جمالیات یہ آتا ہے کہ موجودہ دور میں شاعریہ اس طرح نہیں رہی لیکن ڈرامے موجود ہیں آج بھی ڈراما ایک افیکٹ تو کر رہا ہے آپ کے معاشرے میں آیا ہے جب سے ارتکل کا یہ سیریز آئی ہے تو آیا تو ہے لیکن اس کے ساتھ افرات و تفرید کا ایک بہت بڑا لیبل لگا دیا گیا ہے کچھ ایسی چیزیں جو بہت ریڈیوس ہوئی اور کچھ بہت بڑا چڑھا کے بیان کی گئے یہ عثمانیہ کی جو سلطنت تھی اچھی بات ہے اسلام کی یعنی عروج کی بات کر رہے تھے لیکن دوسری طرف وہ خاندانی بادشاعت کو بھی تو مستقم کر رہے تھے جبکہ میرا اور آپ کا دین جو اسلامی فلائی ریاست کی بات کرتا ہے ہمارے نبی علیہ السلام نے بادشاعت نہیں دی انہوں نے اپنے بعد اپنی آل اولاد کو جان نشینی ابن ایہ خلیفہ اول حضرت عبقر صدیق ٹھہرتے ہیں جبکہ ارتغل میں جو ہے وہ باپ کے بعد بیٹا آ رہا ہے اور بیٹے کے بعد پھر آگے آ رہا ہے نسل در نسل تو مسلمانوں کے ایک بڑے زوال کا سبب تو یہ بھی بنتا ہے کہ ہم بادشاعتیں کیسے آپ ٹھیک ہیں بہت شکریہ دینا میں کافی دیر سے میں گفتگو بھی سن رہا ہوں تو کلام جو گردش کر رہا ہے یہ امت مسلمہ کی بدحالی اور بالخصوص حضرت مولانا التاوزن حالی آپ کے ذکر اچھا میں اس ٹاپک کو رکھنے کا مقصد بھی ناظرین کو سمجھا دوں کہ تئیس مارک چوہے نا ماریا وہ اسلامی سطح پر ہم کیسے منع سکتے ہیں آج ہم نے اپنا محاسبہ لازمی کرنا ہے کہ کیا یہ جہاز یہ پریڈ یہ ٹھیک ہے ایک قوم کو یکچا کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی روٹسا ہمیں اپنے بچوں کو تربیت دینا بڑا ضروری ہوگی ہے اور یہ میرے خال میں اس سے بڑی وقت کی ضرورت ہے ہی کوئی نہیں کہ بچوں کا فوکس یہ ہوکے میرا نیٹ پیکج ہے یا نہیں ہے میں نے پاپا جی کھیلی ہے یا نہیں کھیلی نیٹ فلکس پہ نہیں مووی کونسی آئی ہے یا پھر نیوزی لینڈ کا پاکستان میں آرہا ٹی ٹوئنٹی میچز کب ہوں گے ان سے نکل کے یا پھر ایت کے کپڑے کیسے خریجنے ہیں ہم نے اب اپنی قوم کو وہ کم از کم سوچ تو دینے کی کوشش کرنی گا ہے نا جس سوچ کے تحت ہم کہا سکیں کہ وی آر ون نیشن وی آر ون اجنڈا we have very very united جی کار صاحب صلی اللہ نبی انا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیئنا صلی اللہ محمد محمد وقت دعا ہے اے خاصا ایک خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آنکھیں عجب وقت پڑا ہے امت پہ تیری آنکھیں عجب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الہربا ہے فریاد اے کشتی امت کے نگہبا فریاد اے کشتی امت کے نگہبا بڑا بڑا یہ تباہی کے دانے پہ کھڑا ہے بڑا بڑا یہ تباہی کے دانے پہ کھڑا ہے جس دین نے دل غیروں کے تھے آکے ملائے جس دین نے دل غیروں کے تھے آکے ملائے اس دین میں اب بھائی سے بھی بھائی جدا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہے سلامت رہے اصلاح کا پہلو بڑا ضروری ہوتا ہے تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیئے بلکہ میں پہلے اکناس سننوں محمد عثمان چسی بھائی سے تعلق آپ کے چینیوٹ سے ہیں جی چینیوٹ خوبصورت فنیچر بنانے کی انڈسٹری چینیوٹی فنیچر تو آپ نے بھی کبھی وہ کام کیا چینیوٹی فنیچر تو سستہ فنیچر دستیاب ہے یا نہیں دستیاب سستہ اتنا تو نہیں بھی لے ملے میں ڈسکاؤنٹ نہیں دیں گے آپ کو دیں گے وعدہ کریں ٹی وی پیورنر میں یہی ویڈیو کاٹ کے بھی دیں آپ کو یہ مارپا عزت رہے ہیں میری فیلڈ کے لوگ چلے دیکھیں آپ وہ ہلکی سی وہ گلی سے نکر رہے ہیں آپ کے پکی زبان میں نہیں کر رہے ہیں چلے بس ملا بس ملا نات نگاری کام بڑا ہے بہ 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 نات نگاری کام بڑا ہے میں چھوٹا یہ نام بڑا ہے ہی نات نگاری کام بڑا ہے آپ کا چہرہ آپ کی ضلفیں آپ کا چہرہ آپ کی ظلفیں منظر صبح و شام بڑا ہے نات نگاری کام بڑا ہے باد سبا آئے آنسو لے جا باد سبا آئے آنسو لے جا اتنا سا پیغام بڑا ہے نات نگاری کام بڑا ہے اور ایک آنسو آنسو کے بدلے جنت ایک آنسو کے بدلے جنت انت ہم پر یہ انعام بڑا ہے نات نگاری کام کام بڑا ہے سبحان اللہ سبا آنسو نظر کرم کر مولا آپ بڑا بڑا نات نگاری سہار اللہ ماشاءاللہ یہ ویسے ہمیں بتائیں یہ کہ آپ میرے خیال میں اتنا بھی نالج رکھتے ہیں کہ جس سور میں آپ نے گیا ہے یہ صبح صویرے کا موجہ لگتا ہے وہ ہے یہ کیا کون سا راگ تھا یہ بہرو تھا بہرو تھا تو بہرو صبح کے وقت جو ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آنکھ کو کانوں کو جو ہے سوریلہ محسوس ہو اور سکون محسوس ہو تو وہ پھر لگ رہا تھا ماشاءاللہ وقت کا انتخاب بھی ہے سہر کا وقت ہے ماشاءاللہ تازہ کر دی سمحاناللہ سمحاناللہ خیال سب آپ بھی پھر تازہ کریں آپ کے ذمہ رہ گی چلیں آپ اس طرح چل پڑیں کوشش ہی کر سکتا ہوں مجھے غلام اسے میرا شہریار کیا کیا مجھے غلام غلام اسے میرا شہریار بے شمار کیا میرے کریم کرم بے شمار کیا خزان اشک بہائے جو اپنی قسمت پر پر خزان اشک بہائے جو اپنی قسمت پر تو مصطفی نے کہا جا تجھے بہار کیا تو مصطفی نے کہا جا تجھے بہار کیا اور میرے نزدیک حاصل کلام چراغی گولڑا حضرت سید نصیر الدین کا کلام پڑھ رہا ہوں بہت بڑا شہر اور میرا پسندیدہ ترین ڈاکٹر صاحب جی بسم اللہ موسیقی نادم تھا خطاؤں پر اپنی پر تیرے کرم نے مجھے اور شرم سار کیا تیرے کرم نے مجھے اور شرم سار کیا بلا کے حق نے عرش پہ تجھے شبہ میراج تیرے سپرد خدایی کا اقتدار کیا ماشاءاللہ نسیر تابا یابد نافذ الامل ٹھہرا نسیر تابا یابد نافذ الامل ٹھہرا وہ دین حق جو محمد نے استوار کیا وہ دین حق جو محمد نے استوار کیا بس میرے کریم کرم تو نے بے شمار کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یاسو صاحب جب لبرل بندہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے مطلب جینز پھٹی بھی پہل لیں وہ لبرل ہے لڑکیاں بالوں کو ڈائے کر لیں وہ لبرل ہے بیسیکلی یہ کیا سسٹم ہے کہ انٹرنیشنلی جب ہم ویب سائٹ سرچ کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو مسلم طبقہ ہے اس میں لبرل ہونے کی کمی ہے ہمیں یہ لبرل کسی اور حوالے سے کرنا چاہتے تھے یعنی خطب نبوت پر حملہ کے انسانی فری ڈیم اور مختلف چیزیں جو آپ کو معلوم ہیں فرمائیے کہاں لبرل ہونے کا مطلب کیا ہے اور اس تنادر میں ہمیں ڈی مورالائز بطور مسلمان کیوں کیا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں جو ہیں اس میں زیادہ تر مولوی مذہب کے لوگ ہیں جی یہ لبرل نہیں ہیں دیکھیں لبرل کا مطلب بڑا آسان ایک لا اقراف الدین کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے ہمارے اسلام نے صدیوں پہلے اس کی تعریف کر دی تھی اب ہوا ایسے کہ ایک تو مذہبی انتاپسندی آگئی اس کے ساتھ ساتھ غیر پہسوس طریقے سے لبرل انتاپسندی پہ اپنے عروج پہ ہے مذہب والے تو پیچھے رہ گئے اب لبرل انتاپسندی ساتھ تک نکل گئے کہ جو بندہ مذہب کا نام لیتا ہے ایون وہ مذہب کو اگر ذریعہ نجات سمجھتا ہے تو اس بچارے پہ بھی انتاپسند کا انہیں کا الزام لگا دیا جاتا ہے دوسری طرف تھارس کو چھوڑ کے اس پریکٹیکلی جس طرح آپ نے کہا کہ جینز پھٹی ہوئی پہننا اور نیم ریاں لباس پہننا یا نظریاتی طور پہ ایسے فطرت کے نظام پہ حملہ آور ہونا اس کو یاد رکھے گا جتنے بھی حلامی ورجن ہیں نہ صرف اسلام بلکہ یہودی اور عیسائی بھی اس کو سخت نفسند کرتے ہیں آپ ان کی آج کل کی بھی کتابیں پڑھے ابھی اتنی ان میں ترمیم ہونے کے باوجود بھی ان کے جو ابھی بھی مشاہر ہیں وہ اس چیز سے سختنگ آگئے ہیں یہ لبرل پسندی الہاد کی طرف جا رہی ہے الہاد کا سمپل مقصد کہ خدا سے دوری اور خدا سے دور کر کے آپ دیکھیں کہ ہم کتنے پس ماندہ ہیں زوال در زوال میں لیکن خودکشی کی ریشو آج بھی اسلامی دنیا میں سب سے کم ہے یعنی ہم پاکستان لے لیں انتہائی حالانکہ احلات اللہ معاف کریں سب سے مشکل ہمارے ہیں لیکن خودکشی نہیں ہے امید ہے نہ ڈالر ہے ہمارے پاس نہ کوئی وہ بڑے بڑے دعوے ہیں اور یقیناً اس سب سے بڑا فنومنہ یہ بھی ہے ہمارا کہ ایک کماتا ہے اور ماشاءاللہ پورا ٹبر کھاتا ہے پورا ٹبر کھاتا ہے گاؤں کی ایک مشہور قاوت ہے کہ کوئی خوبصورت شخص آپ کو ملے وائٹ کارٹن پہنی ہو اور گاڑی میں گھوم رہا ہو تو اس کو اتار کے آپ پوچھے کہ بھائی کیا بزنس ہے آپ کا تو وہ بڑے خوبصورت الفاظ میں کہتا ہے کہ بڑے پہ آن باہر ہونے نہیں تو وہ جو بڑے پہ آن باہر ہونے والا چکر ہے تو وہ کافی حد تک ہمارے ہاں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ابھی بھی امید سے ہم تو بہت ریچ ہیں میں کہتا ہوں سپیرچوالی روحانی طور پر اب بھی بہت امیر ہیں اور مسلمانوں کا صدیوں سے آج تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکا روحانی طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آج کی ایک رات ہم گزارتے ہیں جس میں مرد و زن کا مخلوط اجتماع ہوتا ہے آج کی جو رات ہوتی ہے پچیس لاکہ آفیشلی ہوتے ہیں پینتیس لاکہ تک جاتے ہیں لوگ پینتیس لاکہ ایک جگہ ایک رات میں گزارتے ہیں اس میں خواتین اور مرد کی کوئی تمیز نہیں ہوتی لیکن چودہ صدیوں گزار گئے انٹرنیشنل میڈیا موجود ہے آج تک ایک واقعہ رپورٹ نہیں ہو ساکا یہ روحانی طور پر ہم دلیل دے رہے ہیں جبکہ ویسٹ میں آپ کے صرف امریکہ میں اگر لائٹ چلے جائے سٹریٹ کے اندر تو کتنے ریپس ہو جاتے ہیں آپ داد و شمار اٹھا کے دیکھ لیں تو آج بھی الحمدللہ روحانی طور پر تو ہم مضبوط ہیں مادی طور پر اگر ہم کمزور ہو گئے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن روحانی طور پر تمام تر خامیوں کے باوجود بھی تکم سلاکتا ہے مجھے بڑیا مزہ آیا اور مجھے آج جو شیر کی اکاسی نظر آئی کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی تو یہ مٹی زرخیز تو ہے جی بے شکر پھر نم کہاں سے لائیں اور نم ہے کیا مطلب نم کیا کہا ہے دیکھیں نم کا جو ہے وہ نگاہوں سے ہوتی ہے اقبال نے کہا تھا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو ہو ذوک کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں اے ذوک اقبال کہتا ہے ایک ذوک پیدا کریں ایک یقین پیدا کریں اس قوم کو دو چیزوں کی ضرورت ہے ذوک جس کو کہتے ہیں موٹیویشن کل تیس مہار چاہ رہا ہے تو اب دیکھیں موٹیویشن کا تو لیول یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم پہلے جس طرح زوال کے اسباب بیان کر رہے تھے تو ہمارے پاس اٹھارہ سو ستاون میں اسلحہ نہیں تھا جس کے وجہ سے ہم مارے گئے ٹھیک ہے فانون لطیفہ تھے اسلحہ نہیں تھا ہم نے انیس سو سنتالیس کے بعد ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہیں اس نے بڑی میند کر کے اتھیار بنائے ہیں کل کا دن ہمارے فخر کا دن ہے ہمارے عظم کا دن ہے ہم اتھیار دنیا کو دکھائیں گے اب عظم یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اس پہ یقین رکھتے لیکن دوسری طرف دشمن نے اقبال کا شہر دیکھیں اس نے کتنا عرصہ پہلے بتا دیا گیا تھا کہ یقین پہ عملہ ہوگا اب آپ کے پاس مادی یہ اتھیار تو آگئے ہیں آپ کے یقین پہ عملہ کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو نہیں بچا سکتے وہ نہیں بچا سکتے بھائی جان آپ تاریخ سے سبق سیکھ کے جائیں کہ آج یہ آپ کے پاس ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ سے دور ہیں آپ کے کہنے سے مراد یہ ہے سمپل الفاظ میں کہ ہم اپنی آرمی پہ اپنی اسٹیبلشمنٹ پہ اپنے تمام محافظوں پہ ڈبل ٹرپل یقین رکھیں کہ جنہوں اللہ تعالیٰ نے جو جو سلائیتوں سے نوازہ ہے وہ جو ہم بات چھوٹے ہوتے سے کرتے تھے کہ ہم سکون سے سوتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہے تو آپ اس بات پہ ہمیں قائل کرنے کے لیے تیار ہیں کہ کیا واقعتاً یہ جو آپ کہہ رہے ٹھیک نوڑڑ جی ہم اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود بھی ہمیں یقین رکھنا چاہیے اپنے جتنے بھی ادارے ہیں اور کل کا دن جو میں پھر خصوص بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آج کا دن ہوگی یہ جو آج کا دن ہے یہ ہمارے عظم و استقلال کا دن ہے اور اقبال نے یہی کہا تھا اس کا علاج یہی ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر نگاہ تو اقبال ہے اور قائد دے گئے ہیں اب زوگ کالم میں ملے گا اور یقین ہم نے خود بنانا ہے یہ مل گیا تو اس قوم میں یہ ذرخیز ہے گرسا اگر آپ کا بچہ ہو اور ملک کا یہ حال ہو بلکہ آپ کے پانچ بچے ہو مجھے نہیں پتا آپ کے بیٹے سبزادے کتنے ہیں ایک ہی سبزادے ہیں سبزادی ہیں کتنے آپ کی بس ایک ہی بیٹا ہی تو اگر آپ اپنے بیٹے کو کل کسی شعبے میں لے کے جانا چاہیے میں آپ کو پانچ بچوں کا اپشن دیتا ہوں آپ بڑی ریسرچ کرتے ہیں تو کیا چاہیں کہ وہ فیکٹریاں لگائیں وہ ڈوکٹر بنیں وہ انجینئر بنیں اس ملک کو سب سے زیادہ ضرورت کی چیز کی یا بہت اچھے عالم بنیں ویسے تو مطلب وہ مثال دینا میں مناسب نہیں سمجھا لیکن ایٹ پرہ تو تمہولی بیٹھا ہوئے وہ وہ ہے کیا ساروں نے علماء اکرام کی اسی طرف آنا ہے میں تو کہتا ہوں کہ انسان کی جبلت ہے جس کے اندر پیدا کیا گیا اس کے اندر کیا چھپا انسان ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو پالش کرے وہ جس طرف جانا چاہ رہا ہے وہ خود پالش کرے ہم اس کو ہمارا کام ہے کہ ماحول دیں لیکن ساتھ ساتھ آپ نے علماء کی بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء جتنے بھی ہمارا مذہبی علم ہے الحمدللہ میں نے اگر ڈکٹیٹ کی ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی دوسری تعلیم بھی مکمل کی ہے تو اس کے ساتھ جتنے بھی آپ کی مذہبی تعلیم کے ساتھ آپ اپنی پروفیشنیزم کی طرف جائیں یہ جابر بن اہیان یہ البیرونی یہ جتنے لوگ تھے یہ سائنسدان تھے تو ساتھ ساتھ عالمی دین بھی تو تھے ہی تھے ہم نے اس کو تخصص کر کے بھی تھوڑا پٹا دیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بزنس جو ہے کیونکہ دنیا اسٹم رولنگ کر رہی ہے 1857 میں اگر ہم اسلے کی دوڑ میں پیچھے تھے تو آج ہم بزنس میں پیچھیں تو ہمیں اس پہ بھی توجہ دینی ہوگی فرکٹریاں اور کارخانے ضرور لگانے ہوں گے ہمیں دنیا میں آج کل اسلے کی جنگ کم ہوگی ہے محشت کی جنگ زیادہ ہے کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ضروریات تو پوری کر سکیں اور کم از کم چھوٹی چھوٹی ضروریات جیسے ٹی شرٹ ہے کپنے ہیں پاپڑ ہے ہمیں ان کی بھی اصلاف ضائع کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح باقی اسلہ بنانے والوں کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے اسلہ چلانے والوں کو تو اس طرح فیکٹریاں لگانے والوں کو بھی اور چھوٹی فیکٹریاں لگانے والوں کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ ملک مالی طور پر مضبوط ہوگا تو دفاعی طور پر مضبوط ہوگا یعنی ہمیں ہر طرف سے چکنی ہو کے لڑائی لڑنی ہے ہمارے دشمن ہر طرف سے مضبوط ہو رہے ہیں اور ہمیں ہر فیل میں مضبوط ہو رہے ہیں جو میڈیا ہے ہم تھوڑا سا فیک نیوز کو بھی بھی بسکر کر رہتے ہیں تو یہ جو میڈیا ہے اس کا کا کردار ہو سکتا ہے الیکٹرونک میڈیا پر میں بیٹھا ہوں جس چینل کے اوپر اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمارے سر پر قائم دائم رہیں سدار خانی عزی صاحب ہمیشہ سے ایک ہی بات سنی ہے پر گیا تو میں نے کہا بھی دیکھو تو سی باقی چینل کیا کر رہے ہیں لڑائیاں کرا رہے ہیں دو بندے بٹھائیں ہوئے ہیں داڑھی پر لڑائی سنت پر لڑائی پھر کا بازی پر لڑائی لیکن پھر کیا سسلہ ہے ایسے کہ بڑے بڑے چینل پر بیٹھ کے لوگ لڑائیاں کرا رہے ہیں کیوں انتشار پھلاتے ہیں یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صوفیاء میں کہتے ہیں کشف ہوتا ہے یہ جو باتیں آپ نے کی بلکل یہی باتیں میں سوچ رہا تھا کہ صدار خان نیازی صاحب کو میں بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ یہ جو آپ نے میڈیا کا ایک جو بنایا ہے آپ نے لا عمل طے کیا ہے میں صرف روز نے کیا ہے کہ کس پیٹرن پر چلنا ہے اسلام اور نظریہ پاکستان پر آپ یقین جانے ہیں کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں مذہب کے نام پر ہمارے ہائی ریٹنگ کے جو چینل اپنے آپ کو بتاتے ہیں آپ دیکھ کے مجھے خود شرمیدگی ہوئی اور وہ جن باتوں پر لڑا رہے ہیں وہ کوئی باتیں بھی ہیں ایسی نہیں ہیں کرام کی جو تذیق ہو رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ بکواس بند کریں آپ یہ عالم کو ایک کہنا اللہ ماف کرے اور ایک انکرک ہے جس کا وہ گیسٹ ہے میں تو کل بڑا پریشان سے دیکھتے کہ ہمارا ایک سسلہ جا کدھر رہا ہے اور وہی پھر ہمارے چینلز ہیں اور میں اس پہ ایک اور بات کہوں گا کہ میں سمپل بات آپ کی اس تواسط سے پورے پاکستانی قوم کو یہ بتا رہا ہوں کہ دین کی بات اگر سیکھنی ہو تو کم از کم اتنا تیار دیکھ لیں کہ دین کی بات کرنے والا نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق گفتگو کرنے کا فن جانتا ہو یعنی دیکھیں حضور علیہ السلام بات کیا بات ہے آقا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بات کرتے تھے تو سامنے والا جو لفظ ہے وہ بندہ ہے وہ آپ کے الفاظ گن سکتا تھا یعنی کاؤنٹیبل ورڈنگ ہوتی تھی اب میڈیا پہ جو لوگ کس طرح کی بات نہیں کر سکرے کم از کم انہیں مذہب کا اسلام کا نام تو میرے خیال میں چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملکات ہوتی ہے جی نیوز بریک ہے پھر شامدید کہتا ہوں پھر آپ کو اس اسلام ملکاتی رمضان کا جاری ہو ساری ہے نمان بسم اللہ ملکاتی رسول اللہ ملکاتی رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ غریباتیں یتیمہ دار سہارا یا رسول اللہ غریباتیں یتیمہ دار سہارا یا رسول اللہ غریباتیں یتیمہ دار زیارت دار بڑی حسرت حیوے کڑ دی بڑا چاہے زیارت دار خریباتیں یتیمہ دار سہارا یا رسول اللہ بڑا بڑا اور تڑپ دے نے جو وے کھڑ لئی این آتے بڑا 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 برا بڑا 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 چونہ غریباتیں до بلچ اس نہیں شکریف گناہ واندے سمل دروچ نہ ڈب جاوے ملے حسنین دا صدقہ ملے حسنین دا صدقہ کی نارا یا رسول اللہ غریبات یتیم دا سہارا یا رسول اللہ قسم رب دی اے مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلام اتنے سلام اتنے یاسر بھئی آپ کی طرف آنا ہے لیکن کیونکہ انہوں نے سہری تناول فرمانی ہے بلکہ ایک آپ سے میں مسئلہ بھی پوچھتوں فرمایے گا کہ سہری بند ہم کب تک کر سکتے ہیں یہ بڑا ایک سوال ہوتا ہے بند کرنے پہ کہ لوگ کہتے ہیں ازان ہو ری ہو تو بند کر سکتے ہیں کب تک بند کی جا سکتی ہے دیکھیں ہمارے پاکستان میں ازان اسی وقت دی جاتی ہے جب انتہائے سہر ہو جاتی ہے تو حضور اللہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک صحابی کو کہ ان کا آت برطن میں ہی تھا کہ حضرت بلال نے آزان دے دی تو آقا علیہ السلام نے تبسم فرمایا کہ بلال کا جو آت ہے آپ کو روکے نہ یعنی آپ اگر مجبوری میں ہے تو آپ اس کو مکمل کر سکتے ہیں انوالے کو تو جب تک آزان ہو رہی ہو اگر کوئی مشکل میں ہے تو اس وقت تک وہ کر سکتا ہے بس ازان ختم ہو گئے تو اس کے بعد سہری کا وقت ختم ہو گیا لیکن اتیاط یہ کرنی چاہیے کہ جو انتہائے سہر ہے وہ ازان کے وقت ہی ہوتی ہے تو اس سے پہلے پہلے کر لیا جائے لیکن بعض لوگوں کی سپیشل کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کو اگر کوئی مطلقا مطلب سوتے سے ہی لیٹ اٹھے تو اس کے لیے مجبوری کے عالم میں اس کے لیے مسئلہ ہے میں مطلب میرے لیے بخاری بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ اس لیے آستانے پہ رکھ دی جبی کہ تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں دوسرا ہو کہاں ایسا ممکن نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اس لیے آستانے پہ رکھ دی جبی شاہ شاہ فہ روز محشر کی کی کیا بات ہے آہ 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 شاہ جی کیا کہتے ہیں اس کے نورانی پہ کر کی کیا بات ہے اس کے نورانی پہ کر کی کیا بات ہے کیا کہنے شاہ صاحب کیا کہنے بابا بابا جس کو یوسف کہے تو ہے کتنا حسین بابا بابا تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اس لیے آستانے پہ رکھ دی جبی اور ایک اشارے سے سورج کو پلٹا دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آہ بابا کیا کہنے چاند دو ٹکڑے کر کے بھی دکھلا دیا آہا چاند دو ٹکڑے کر کے بھی دکھلا دیا آہا پھر تجھ کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں بابا 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 تجھ کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اس لیے آستانے پہ رکھ دی جبی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خوبصورت آواز جی سید علی شاہب خادی صاحب چنیوٹ سے تعلق آپ کا سبحان اللہ یاثر بھئی اگر ہم تربیت سے نکلیں لبرالزم ہونے سے نکلیں جو اب نوجوان نسل ہے ہے وہ بڑی تیز ایکسپرت ہے آئی ٹی کی طرف جا رہے ہیں سوشل میڈیا کی طرف جا رہے ہیں اپلیکیشنز بنا رہے ہیں اپنے ریسٹورنٹ اپنا بزنس کھڑا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو کرزیں ان کو دیے جاتے ہیں سنائے سود کے ساتھ کرزیں دیے جا رہے ہیں اکثر اور بیشتر پالیسیز اس کے گرد گھومتی ہیں کیا ملک خداداد اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے کہ اس کے انہوں جوانوں کو خصوصی طور پر کرزیں سود پر دیے جائیں اور کہا جائے کہ اپنے ریسٹورنٹ بناو یا اپنا کوئی بھی بزنس ٹارٹ اپ کرو اور پھر سود دے کے اس کو رٹن کرو ایسے تو بالکل بھی نہیں ہے جی دو بندوں سے تو اللہ تبارک و تعالی نے جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے کہ جو آدمی سود لیتا ہے یا سود دیتا ہے تو اس سودی کا ربار کرنے والے کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ میرے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے اور دوسرا جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے تو ہم اللہ سے اعلان جنگ کر کے کہاں جی سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا باریک مسئلہ ہے جو ہمارے یہاں سمائی نہیں آرہا وہ ہمارے جو اسلامی فائنانس کے لوگ ہیں ان کو بتانا چاہیے کرنسی کا بڑا مسئلہ آگئے دیکھیں حضور علیہ السلام کے دور میں ایک درم تھا تو اس کی قیمت ایک درم ہی تھی کاغذ کی کرنسی نہیں تھی جب سے کاغذ کی کرنسی آگئی ہے اگر آپ مجھے ایک لاکھ رپیہ کرز دے رہے ہیں میں سال کے بعد آپ کو واپس ایک لاکھ رپیہ ہی دے رہا ہوں تو کیا اس وقت آپ کا وہ ایک لاکھ ایک لاکھ میں رہے گا ڈالر کہاں چلا جائے گا پاکستان اس میں ہم بہت بڑی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں یہ اسرائیلی ایجنڈا یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا بارٹر سسٹم یہ خصوصی طور پر بارٹر سسٹم پر اور اس پہ تو ہم اپنی اوڈیونس کو یہ نالج بھی ہم دے سکتے ہیں کہ وہ بارٹر سسٹم ہے کیا میں نوجوانوں کے حوالے سے ایک بات کروں گا حکومت کو چاہیے کہ اسلامی نظریاتی کانسل سے مدد لے یہ جو کرنسی کا ائر پھیر ہے جس میں ہم گیرے جا چکے ہیں اس کو بے شک گورنمنٹ بھی نقصان میں نہ جائے کہ اگر دس لاکھ دے رہے ہیں تو واپس گورنمنٹ کو پانچ مل رہا ہے تو میبھی ہمارے ریاست بھی اگر غریب ہے تو اس کو نقصان ہوگا دس کا وہ دس ہی ریٹ ڈالر میں کنورٹ کر کے دے سونے میں یا پٹرول میں نوجوانوں کو کرزہ دے کہ ہم آپ کو اتنے ڈالر دے رہے ہیں واپس بھی اتنے ڈالر آپ سے لے لیں ایسا کوئی طریقہ کار کریں اسلامی نظریاتی کانسل سے لے کے لجسلیشن کر کے سود سے پاک ہونی چاہیے جب تک سود دیتے رہیں گے نہ اس میں برکت آئے گی نوجوانوں کی زندگیوں میں برکتی آ جائے گی اور ہمارے ملک میں بھی برکتی ہے نوجوان کو کیا چاہیے وہ کرزے پھر نہ لے اگر اس کو میرے سود کے اوپر اس کا حل نکالیے گا وہ کہتا ہے کہ میری ایڈیوکیسن سسٹم مکمل نہیں ہے ایک میڈل کلاس جو ہمیشہ بچہ ہوتا ہے اگر اس کو اللہ ہدایت دے دے تو میں نے دیکھا کہ نائنٹی پرسنٹ میڈل کلاس میڈیوکر بچے جن کے ساتھ سسلہ ہوتا ہے وہ کچھ کرنا چاہتے ہوتے ہیں وہ چاہے ملک کی ترقی ہو خاندان کی ترقی ہو خاندان کو ریلیکس رکھنا ہو وہ ساری زندگی ایک جوبیاں ہی بن کر رہ جاتے ہیں پاکستان کے اندر وہ اپنی جوانیاں بچا کر کیا ایسا سسلہ کر سکتے ہیں کہ وہ اچھا کما بھی سکیں اور اسلامی اصولوں کے وہ مدنہ تر رکھتے ہوئے کما سکیں دیکھیں اسلامی بنکاری تو ہر مطارف ہوگی ہے پوری دنیا میں پاکستان میں بھی ہے اس کے ساتھ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ریاست کو کتنے ٹیکس بھی تو دے رہے ہیں وہی بچا ہم لوگوں کو سود سے تو منع کر رہے ہیں کہ ٹھیک سود نہ لے لیکن بدلے میں وہی بچا پچاس پرسنٹ اپنی کمائی کا اس گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہا ہے تو اس کے بدلے میں اگر گورنمنٹ کسی طریقے سے فیسلیٹیٹ کر کے اس کو کوئی کرزہ دے رہے ہیں تو ہمیں اس کی تھوڑی سی حصلہ افضائی بھی ضرور کرنی چاہیے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی گناہ کے کٹل میں ڈال کے اس کو ناومیدی کے ایسے اندیرے میں ڈبود ہیں کہ وہ اس کی اٹھنے کی اور جاگنے کی امک ختم ہو جائے تو ہم نے نوجوان کو مایوس بھی نہیں کرنا انہی آلات میں نوجوان کو بھی چاہیے کہ اپنے آلات کو بہتر رکھتے ہوئے اسلامی بینکاری جتنی ممکن ہو سکے اس سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میڈیاکر لوگ ہیں وہ اپنی ایک ذریعے امدرین پہ نہ رہیں بلکہ سوشل میڈیا کا دور ہے انٹرنیٹ ہے آج کل تو آٹیفیشن انٹیلیجنس آگئی ہے تو جتنے بھی جہاں تک آپ گھوڑے دھڑا سکتے ہیں مجھے اپنی آنے والی جنریشن پہ بہت امید ہے بلکہ یقین ہے کہ یہ ہم سے بہت زیادہ جو ایڈوانس ہیں اور ان کی ذہانت اور خدادت سلائی میں بہت زیادہ ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہ ان فیلڈز میں بڑا سادہ سوال ہے یہ دس کروڑ جو نوجوان ہیں جنہیں ہم ینگ بیٹرییاں کہہ رہے ہیں یہ ینگ بیٹرییاں کیا انڈیا کے ٹاٹا بلہ امبانی اور دنیا کی انڈویجز کا مقابلہ اسلامی اصولوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے وہ جو اصول میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیئے اصول سے پاک بے ہیائی سے دور لبرالزم کا ٹیگ نہ لگنا ہمارے اوپر کیا ان سارے اصولوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے وہ مقابلہ کر سکتے ہیں جی بے شک کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے اگر حضور علیہ السلام کی صحبت میں حضرت عبد الرحمن بن اوف جیسا بزنس مین حضرت عثمانی گنی جیسا بزنس مین حضرت عبد الرحمن صدیق جیسا بزنس مین پروان چڑھ سکتے ہیں اس معاشرے میں اجھا ہم تھوڑا سا ذکر حضرت عثمانی گنی کے لازمی کرتے ہیں کیا تھا ان کے پاس بزنس گور اور میں نے تو جب بھی سنا ان کے بارے میں یہی سنا کہ اپنا مال و ذہر فلان جنگ میں اتنا دیا فلان جنگ میں اتنا دیا اور مجھے تو ہر دوسرے واقعے میں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پائے ہوئے ملتے ہیں ہر مشاورت میں وہ شامل ہیں زنورین ان کا لقبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سبزادی فرمائیے گا کہ یہ پھر وجہ کیا تھی ان کی وہ کمیابی کی وجہ کیا تھی ان کی کمیابی کا یہ کی راستہ کہ وہ اللہ کے دین میں مال لٹاتے تھے مصطفیٰ علیہ السلام پہ لٹاتے گئے اللہ ان کو دیتا گیا اور آج بھی جو جتنے بھی بزنس میں نے غیر مسلمی جو حضرت عثمان کی بزنس کو فالو کر رہے ہیں تو جتنا زیادہ ڈونیٹ کر رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی غیر مسلمی ہیں وہ اگر دے رہے ہیں تو بدلے میں اللہ تبارک و تعالی بے شک وہ نن بلیور ہیں لیکن پھر بھی ان کی اس میں ملہب جو بگری سوشل ورکرک ہیں جی جی بلکل اس کو اللہ دے رہا ہے بلگیٹس کیا مسالیں نے وہ کتنا اس پہ کہا رہا ہے چیرٹی پہ اور بدلے میں اس کو آ رہا ہے حضرت عثمان گنی رات کا وقت ہے اور اندھیرہ ہے بلکل اور دیوار پہ ہاتھ مارتے جا رہے ہیں مارتے جا رہے ہیں تو باہر سے گزرنے والے نے پوچھا کہ عثمان خیر ہو کیا کر رہے ہو تو فرمایا کہ آقا کریم نے کہا تھا کہ جو کچھ بھی ہے لے آؤ مجھے یاد ہے میں نے دیوار میں کہیں سوئی لگائی تھی اور وہ مجھے نظر نہیں آرہی میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آج جو ہے وہ آقا کریم کے قدموں میں پھینک دوں تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم ڈیفولٹ ہو گئے یہ ایک بار پیسہ چلا گیا ایک بار نقصان ہو گیا تو دوبارہ ہم اٹھ نہیں سکتے پھر یہ کون سا بلیو ہوتا ہے کہ سب کچھ اپنا لٹا کے دوبارہ کھڑے ہونا پھر سب کچھ لٹانا پھر کھڑے ہونا یہ کون سی کھجور اب اس ہمزم کا بھی واقعہ انہی سے ملتا ہے کہ کون جا کے کوئی خرید دے اور مجھ سے جنت میں جنہی 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 وہ میٹھے پانے کا کون اور اس میں بزنس کا بھی ایک بڑا خصور صیرت نبی سے ملتا ہے پہلو کہ وہی کون یہودی کے پاس ہے اور یہودی عجرت کے ذریعے پانی دیتا ہے اور وہ مسلمانوں کو مہنگا دے رہا ہے وہ یہودیوں کو بھی بیجتا ہے اب دیکھیں بزنس پالیسی یہ اپنانے کی ضرورت ہے حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان کو لیا تو انہیں آدھا کونوں لیا پورا اس سے نہیں لیا آدھے کونوں کے اس نے قیمت کی میں بھول نہ ہو لیکن درم میں بارہ ہزار درم ہے یا تیرہ ہزار درم میں اس وقت اچھا جب وہ خریدا جاتا ہے آدھا لیا پورا نہیں لیا اب اس میں بزنس ٹریک کیا کیا کہ مسلمانوں کو تو فری دیا جو پانی بچ گیا رہا تو آپ نے یہودیوں کو بھی فری دینا شروع کر دیا اس کا بزنس فلاپ ہو گیا وہ پانی بیجتا تھا ہوا ہے حضور علیہ السلام کے پاس آتا تو عثمان کے پاس کہ جی آپ یہودیوں کو تو کم از کم فری میں نہ دیں تو حضور نبی رحمت نے فرمایا کہ مسلمانوں کے بعد ان کا حق ہے میں تو ان کو بھی فری دوں گا اب اس کا بزنس ڈاؤنڈ ہو گیا اس نے کہا جی مجھ سے خرید لیں تو غالباً اگر میں بول نہیں رہا اس میں دادو شمار میں تو سات درہ میں اس نے آدھا بھیج دیا ایک تیرہ آزار میں اور دوسرہ سات درہ میں تو یہ بزنس پالیسی ہے مسلمانوں کی کہ آپ مارکیٹ میں شیئرز پہ جائیں ففٹی پرسن بھی جا کے اپنا راج قائم کریں اور آپ کے دیکھیں برکتہ سید علی شاہ بخاری بسم اللہ سب نظارِ حضور آپ کے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سب نظارِ حضور آپ کے ہیں کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے چاند تارِ حضور آپ کے ہیں سب نظارِ حضور آپ کے ہیں بابا ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا جب سہارِ حضور آپ کے ہیں سب نظارِ حضور سب نظارِ حضور آپ کے ہیں واللہ سبحان اللہ اور کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے اللہ حقہ ہے اللہ حقہ ہے اللہ حقہ ہے کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے جب اشارے حضور آپ کے ہیں سب نظارِ حضور آپ کے ہیں فاطمہ فاطمہ علی حسین حسن فاطمہ علی حسین حسن یہ نور سارے حضور آپ کے ہیں سب نظارِ حضور آپ کے ہیں چاند تارے حضور آپ کے ہیں سب نظارِ حضور آپ کے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سید علی شاہ بخاری چنیور سے آپ تشریف لے کر آئے ہیں سلامت رہیں خوبصورت ذوک کے خوبصورت آواز کے مالک اور خوبصورت سر کو جاننے والے سبحان اللہ سلامت رہیں آپ اور ناظرین زکار حراج تحسین پیش کرتا چلوں اس عظیم ہستی کو جس نے ملک پاکستان کا خواب دیکھا علامہ محمد اقبال رحمت اللہ پھر حراج تحسین میرے قائد قائد آزم محمد علی جنہ کو جنہوں نے قرارداد پیش کی مولوی عبدال اکی حق جو تھے ان کو پھر چودری رحمت علی کو جنہوں نے خوبصورت جھنڈا اور خوبصورت لفظ پاکستان اور خوبصورت پرچپ ہمیں دیا پھر تمام وہ شہداء اکرام جنہوں نے اس پاک درتی میں اپنا خون ملایا اپنا خون شامل کیا مختلف اور قسم کے جتنے بھی لوگ تھے وہ شہداء جنہوں نے انیس سو پیسٹ کے اندر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا انیس سو اکتر کے اندر کیا جنہوں نے کل پرسو بھی اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا یہ تمام لوگ جو ہیں وہ قابل رشک ہیں قابل دید ہیں اور یقینا شہید جو ہے وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں ان کو جو ہے مردہ مت کہو اللہ تبارک و تعالی ان تمام شداء کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور اس ملک کے ہمیں صحیح معنوں میں خدمت روز نیوز نے آج خضور سی ٹاپک رکھا ہے کہ مسلمانوں کی زوال کی وجہ ہم زکینا آج بڑی سیلیبریشن کا دن ہے 23 مارچ یہ ہم جوشو خروش سے منائیں گے اور ہمیں منانا بھی چاہیئے خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب نے کیا ابھی میں میسیج بھی لوں گا کہ ہم الحمدلللہ مادی طور پر ہتھیاروں کی صورت میں کافی مضبوط ہو چکے ہیں لیکن ہمیں یقین کا دامن پکڑنے رکھنا ہے ویسے بھی ایک مومن کے لیے ناومیدی کفر ہے تو ناومیدی جو ہے ہم نے نہیں دکھانی وہ کسی بھی حوالے سے معاشی حوالے سے اور فرمائیے گا کہ ہم آج کے دن کو ملب ایک تو آپ نے فرما دیا کہ یہ منائے فرمائیے گا کہ کیا اپنی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو کیا سمجھائیں اپنی ذات کو کیا سمجھائیں اس مٹی سے مزید وفا کرنے کے لیے جی اس مٹی کو وفا کرنے کے لیے میں جب اپنے محبوب لیڈر قائد عظم محمد علی جنہ کو دیکھتا ہوں تو کیا خوبصورت بات کی تین چیزوں میں بات مکمل کر دی کہ ایمان رکھیں نوجوان نسل اس بات پر ایمان رکھیں کہ اسلام ہی ذریعہ نجات ہے مسلمانوں کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے پاکستان ہی بکا ہے یہ ہمارا فیت ہونا چاہیے اور یہ بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ نے دوسرا یونٹی ہے جو اتحاد ہے اس کی دولت کو کبھی بھی ہم نے توڑنا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی میڈیا کا استعمال کر کے آپ کو مذہبی طور پر لڑا رہا ہے میڈیا کا استعمال کر کے اگر لسانی طور پہ لڑا رہا ہے یا کسی اور بنیادوں پہ تقسیم کر رہا تو خدا رہا اس تقسیم سے بچی یونٹی کی طرف آئیے ہم نے مشترکات بہت زیادہ ہیں حضور علیہ صلی اللہ کی حدیث اگر دیکھیں تو بری پڑی ہیں کہ غیر مسموس بھی نرم رویے سے بات کرتے ہم اپنے سے کیوں سختی سے بات کریں کفر کے فتوے بانڈ دیتے ہیں پھر موسیٰ علیہ اسلام کو اللہ کہتے ہیں فراون کے دربار میں جا رہے ہوں ٹھیک ہوگا یونیٹی ہوگی تو ہمارے ملک کو اور ہمارے ترقی سے کوئی بندہ بھی روک نہیں سکتا آج کی دن کا یہی پیغام ہے جو بہت بہت ہی جواب دے گا اس کو ملے گا اتفاق الیکٹرون ایسپیڈنٹڈ بائی انسپائر رول پنڈی کے جانب سے ایک ادد الیکٹرون ایٹر اور شکریہ اداکر پچھنو روح افضا کا بے تین مشروب جی افتاری اس کے بغیر بلکل نامکمل ہوتی ہے اسلام آباد چاہ والوں کا شکریہ جی افسر خان صاحب اور عویس عباسی صاحب کا بہت شکریہ آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ دیکھتے ہمیں آپ کا فیڈ بیک سوشل میڈیا پہ بھی انتظار رہتا ہے اور آپ لوگ بہت محبتوں سے نواز رہے ہیں اس پر آپ لوگوں کا بہت شکریہ مزید کچھ سوال کرنا چاہے کوئی ہماری علماء اکرام سے رائے لینا چاہے یہ کسی بھی سیگمٹ کا اضافہ چاہیں روز نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن کے اندر تو آپ لوگ ہمیں میسیج اور اپنی سجیشن ہمارے دیو کے نمبر پر دے سکتے ہیں یاسسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج اس بہترین دن پر تئیس مارس کا یہ دن ہے ملک پاکستان کے لئے دعا کروائیں اور دعا کروائیں کہ اللہ تبارک و تعالی فلسطین کے مسلمانوں کو اس ظلم اور بربیت سے ازاد کرے جی آمین الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام والسید المرسلین والا کل بارگاہ اس حمدیت میں پیش کرتے منظور مقبول فرما یا اللہ اس کا صحاب دی تن توفت حضور علیہ صلی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے منظور مقبول فرما پیار آقا علیہ صلی اللہ موجود تھے ان سب کی روحوں کو درجہ بدرجہ پیش کرتے منظور مقبول فرما اس وطن عزیز کو حاصل کرنے کے لئے جن عورتوں نے جن بچوں نے جن بزرگوں نے جن 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 جوان نے قربانی ہیں دیئے سب کو عجر عظیم عطا فرما پیار اللہ 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 اس ملک کو دوام عطا فرما یا اللہ اس ملک کو ترقی عطا فرما جو لوگ اس ملک کو آباد کرنا چاہتے ہیں یا اللہ تو ان کو آباد فرما یا اللہ جو اس ملک کو برباد کرنا چاہرے ہیں تو ان کو ادایت نصیب فرما بروردگار اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا جہاں بھی ظلم کا شکار یا اللہ ان کو ظلم سے نجات عطا فرما یہ روز اسلام اور نظریہ پاکستان کا خوبصورت انداز کے ساتھ پرچار کر رہا ہے پروردگار عالم اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اس پروگرام کے ڈاکٹر یاسین صاحب اللہ ان ان کے زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا نظور فرما ان کے خوبصورت جوانی میں اسی طرح رحمتوں اور برکتوں کا خاص نظور فرما یا اللہ ان کے والدین کا صلی اللہ والابی محمد وآلی وآلی اجمائین برحمت یا رحمت